ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحشہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیادی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تمام انبیاء کی سب سے پہلے کنسان اور پہلے دعوت کیا تھی توحید کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرح بلایا جائے توحید کی طرح بلایا جائے توحید ہی آپ کا میرا اصل مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر گناہ آپ کا میرا معاف کر دیں گے اگر چاہیں تو لیکن اگر آپ اور میں اس حال میں ہماری موت آ گئی واقع ہو گئی یا آپ اور میں مر گئے کہ آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراتے تھے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے کہ نہیں بنانے والا تو زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہے لیکن اللہ تعالی نے مشورہ کسی اور سے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اولاد تو دیتا ہے لیکن اور لوگوں کی مرضی بھی شامل ہے میں ایک دفعہ ٹی وی میں دیکھ رہا تھا تفریق بنا پر اور مہاں پر ایک صاحب ٹی وی پر پہر دیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اسم بلا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی ہے کچھ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے تو امام حسین بیٹھے ہوئے تھے برابر میں انہوں نے بولا جہا تجھے اولاد دی تو رسول اللہ نے بولا کیا کر رہے ہو اس کی تقدیر میں نہیں ہے جہا تجھے اور دی ایک اور اولاد دی تو پاپے سے رسول اللہ نے بولا کہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے بولا کہ تمہیں جو ہو تمہیں اولاد دی ایک اور تو انہوں نے دلیل بنای اس بات پر ایک جھوٹے قصے سے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اللہ کی طرف سے اتائی نہیں کی گئی ہوتی بلکہ کوئی llev잖아요 کی وسیلہ ہوتا ہے یا کوئینوں کی بندہ سے فالش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والات عطا کر دیتا ہے تو اس طرح کی قصے اور واقعات بیان کیا جاتے ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی مرضی کا بھی محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے بے تحشہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سے محبت کی بنیادی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو اس مرتبے اور مقام پر ہم کبھی بھی نہیں نافذ کرتے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی حقوق میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کسی طرح سے کوئی شریع ٹھہرے کہ ناتخوان اور قوالیوں میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جو اللہ سے روٹھے تو منع محمد محمد سے روٹھا اس کو کوئی نہیں منا سکتا اور اس طرح سے گئی نام دی جاتا ہے یہ ساری باتیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے شان کے خلاف ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ کس طرح کے عقائد رکھتے ہوں لیکن آپ کی اور میری خاصیت یہ ہے کہ آپ اور میں تحیل کی اوپر قائم رہے ہیں